محترم ناظرین جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرزمین کے اندر آئے تو وہاں پہ کتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی اتنی زیادہ برائیاں اٹھائیے تاریخ کے کتابوں کو دیکھئے اتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی اتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی کہ لوگ اپنی بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زمین کے اندر گار دیا کرتے تھے اندازہ لگائیے وہ کتنے سخت دلوالے تھے آپ اپنے بچوں کو زمین کے اندر گار سکتے ہیں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی گرچے وہ دکھنے میں اچھی نہ ہو ان کے پاس آنکھیں نہ ہو پیر نہ ہو ان کے پاس ہاتھ نہ ہو لیکن آپ اپنے بچوں کو زمین کے اندر گاریں گے نہیں عرب کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور قرآن نے اس کا نقصہ عجیب انداز میں قیچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو یہ بشارت دیتے تھے کہ سنو تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا کیا ہے تو وہ آدمی مارے شرم کے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا تھا گھز جایا کرتا تھا لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا شرم کے مارے اپنے گھر کے اندر گھز جایا کرتا تھا اسی طریقے سے عرب کی سرزمین کے اندر یہ بھی برائی پائی جاتی تھی لوگ شراب اس طریقے سے پیتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ پانی پیا کرتے ہیں لوگ اسی طریقے سے شراب پیا کرتے تھے اسی طریقے سے لوگ آپس میں جوا کھیلا کرتے تھے اور زینہ کے معاملے میں اتنی زیادہ آگئے اتنی زیادہ آگئے کوئی آدمی اگر طاقت پر ہوا کرتا تھا تو کسی کو پکڑ کر کے غلط کام بھی کر لیا کرتا تھا وہاں پہ کوئی روکنے اور ٹھوکنے والا نہیں تھا اس سے بڑھ کر کی جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی تھی وہ برائی یہ تھی کہ جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس اللہ کو چھوڑ کر کے یہ انسان ایک معبود کی نہیں دو کی نہیں تین کی نہیں چار کی نہیں اسی خانے کعبہ کے اندر جہاں پہ لوگ آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی خانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ مورتیاں رکھی گئی تھی اور تین سو ساٹھ مورتیوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ فرماتا اس نبی نے ان تمام برائیوں سے بھاگ کر دیا لوگوں کو زنا سے دور کر دیا شراب سے دور کر دیا جوا سے دور کر دیا لوگوں کو یہ کہہ کر کے بتا کر کے لوگوں سے کہہ دیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ لڑکی رحمت ہے رحمت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانی بطولی بی حاضی البانات کنن لہو سترم من النار اس حدیث کے پر ذرا غور کریں محترم ناظرین ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کو زندہ در غور کرنے کی دور کی بات ہے اگر کوئی آدمی لڑکی کو سعی طور پر اگر تربیت دے دیتا ہے اور اس کو شادی کر دیتا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو لڑکیوں سے کسی کو آزمایا گیا کنن لہو سترم من النار تو یہی لڑکیاں جہنم کی جانے سے اس کو بچا لیں گی یہ آر بن جائیں گی اللہ سے کہیں گی کہ اللہ یہ ہمارے باپ ہیں اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے تربیت دی تھی کہ اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر اسلام سکھایا تھا اے اللہ اس کو جہنم میں جانے نہ دو ذرا اندازہ لگاؤ محترم ناظرین ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے ذریعے سے لوگوں کو گناہوں کی دلد سے ختم کر دیا گناہوں سے گھٹا دیا اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقا